اسلام علیکم میرے نام شاہد اقبال ہے اور میری کمپنی کا نام فاطمہ ٹاول انڈسٹری پرائیویٹ لیمیٹر اور ہماری فیکٹری کراچی کے اندر ہے اور ہم ٹاول ٹیری ٹاول کا بزنس مینفیکچر اور ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آج ہم کہا کہتے ہیں ٹیکسپو کا فیفتہ ایڈیشن کے اندر ایکزیبیٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں یہاں پر ہم نے آج سیکنڈ ٹائم ایکزیبیٹ کیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور ہمیں کہتے ہیں یہاں پر اچھا رسپونس بلا الحمدللہ کچھ آج فورن کسٹورز نے ہمارے بوت کا سٹینڈ کا ہمیں وزٹ کیا اور حمدلہ اچھی کہتے ہیں انکوائریز ہمارے سے ہم سے ڈسکس کی ہیں اور امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو انکوائری ہیں وہ مچیور ہوں گی اور آرگنائزر کا ٹی ڈی ای پی اچھی محنت کا کہتے ہیں نظر آ رہی ہے انہیں بہت ویل آرگنائز ایونٹ آہ منیج کرنے کی بھرپور پوشش کی ہے اور کافی اچھا ارینجمنٹ کیا ہے اور ڈیرینگیشنز کو کنیتے لے کر آئے ہیں اور ان کا فرو نظر آ رہا ہے ڈیفرنس آہ کانٹریز سے لوگ ہمیں یہاں پہ ملے ہیں یورپ کے بھی ہیں افریقہ کے بھی ہیں ایون ساؤس آہ کوریا وغیرہ کے لوگ بھی کہتے ہیں آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہمارے سال کا ویزٹ بھی کیا ہے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ٹی ڈی ای پی ہے اور یہ جو سب لوگوں نے جو کوشش کیے انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور اس کا کہتے ہیں ہمیں دور سے بہتر نتائج کے کہتے ہیں ہمیں ملیں گے انشاءاللہ ایسا ہم نے فرس ٹائم کیا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے کیا ہے ایسا ہم نے فرس ٹائم کیا ہے اس کا فرس ایڈیشن تو جب کیا تھا اور آج کر رہے ہیں اور لیکن اس کے علاوہ ٹی ڈی ای پی کی پلیٹ فارم سے ہم فرنکفرٹ ہم ٹیک سٹائل کا جو سب سے بڑا ایوینٹ ہم فرنکفرٹ میں ہوتا ہے ہم اس میں بھی ایکزبیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چائنہ میں بھی ہم ایکزبیٹ کر رہے ہیں جو وہ بھی ہم ٹی ڈی ای پی کی پلیٹ فارم سے اپنے پاکسان پر ملین کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پر اور جو کہ ٹونٹی نائن اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کے علاوہ بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم کہہ گئتے ہیں دوسرے کنٹریز میں بھی ایکزبیٹ کرتے ہیں امریکہ ہم لوگ ایکزبیٹ کرتے ہیں اور اپنی پرڈکٹ کو پاکسانی پرڈکٹ کو کے تنام کہہ گئتے ہیں وہاں پر پسپلے کرتے ہیں جو ایکزبیٹ کر رہے ہیں ہم ٹوٹل ایکزبیٹ کرتے ہیں لوکل کہہ گئتے ہیں ہماری کوئی سپلائی نہیں ہے کیونکہ ہمارا مینفیکٹرین اور ایکزبیٹ یونٹ ہے تو اس کی بیس پر ہم ہمارا پورا فاکس ایکزبیٹ پر ہے اور ہم ڈیفرنٹ کنٹریز کو ہم کہہ گئتے ہیں ایکزبیٹ کر رہے ہیں جس پر موسٹلی امریکہ کی مارکٹ ہے یورک پہ کچھ کنٹری ہیں اٹلی اور کسو بالکن کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کہہ گئتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے کنٹری ہیں سنٹر امریکہ پاناما اور پوتوری کو بگرہ کے کنٹری ہیں جن کو ہماری سپلائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ساؤتھ افیریکہ اور سنگاپور کے کلائنٹ بھی کہہ گئتے ہیں ہمارے پاس ہیں جو ہم سے کہہ گئتے کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے ایک کچھ کہنا چاہیں گے ایکسپورٹ کے بھی کیا صورتیال ہے کچھ لوگ بنایا ہے کہ ٹیکسٹائل یا بھی تھوڑی سی ایکسپورٹ اس کے لئے سلو ہو گئی ہے کچھ ٹیکسٹائل کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سولر میں چلے گئے ہیں سولر والوں سے بھی میں نے کی تھی تو پتہ چلا بے گراؤنڈ اس کا پوچھتے ہیں کہ میں گارمنٹ سے ہوں ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر اوپن کام بھی ہے لیکن پرولم جو سب سے بزادہ پرولم اور جیسے ہمارے یہ جو ہمارے ادارے ہیں گورنمنٹ ہے یہ اچھی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیکن پاور سیکٹر کی پرائسز انکریز ہونے کی وجہ سے بجلی گیس کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہم جو ہماری کاؤس اپ پروڈکشن ہے وہ دنیا کے دوسرے کنٹریز سے خاص اور پر انڈیا سے ہماری پرائس زیادہ ہو گئے زیادہ ہو گئے تو پہلے جیسے کہ ہم کمپیٹ کر پاتے تھے جب سب سے رائز کیلی گیس کے پرائسز تھے ایکسپورٹ کے لیے لیکن اس وقت کہہ کہتے ہیں ہمیں ان سے کمپیٹ کرنا میں بڑی دشواری ہو رہی ہے ابن جو اگزسٹنگ بیزنس ہے اس کو ریٹین کرنے میں بھی پرولم ہے تو سب سے زیادہ ضروری اس وقت کہہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو اسپیشلی اور منفیکشن سیکٹر کو ہم کا مزدن پاور اور یہ گیس کے جو جو ریٹ ہیں وہ سو سب رائز کریں اور ان کو بیسٹ ریٹ پر کہہ گیسے ہیں ان کو ریٹ دیں گے تو ان شدہ ہماری پروڈکشن کوس نیچے آئے گی جس کی بھی اس پر خود ہی کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں مارکیٹ کے کہتے ہیں لگوں سے آڈر لینے میں آسانی ہوگی اس وقت کافی دکتہ تو دشواری ہے اور بہت لو مارجن پہ جا کر کام کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے جس کے وجہ سے جو یہاں جو ایکسپورٹر اور جو کمپنی کام کر رہی ہیں ان کے profit مارجن بھی بہت شرنگ ہوئے ہیں آہ لائس آہ ایئرز کے کے اندر تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اس کو پر ٹھوٹی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پاور سیکٹر کے اندر سپیشلی توجہ دے اور اور اس کے علاوہ آ 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 گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوئی کہکتے ہیں کوئی سپورٹ جو ہوتی وہ بھی کہہ پہرہا نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں سے بھی کوئی سپورٹرز کو آ کوئی سپورٹ یا بیک اپ نہیں مل رہا ہے کہ وہ اگر وہ اگر ڈائریک کیا کہتے ہیں کوئی پرافٹ مارجن نہیں بنا پا رہا تو اس کو کہتے ہیں سبسیڈی کے ساتھ یا کہ کوئی کلیا کہتے ہیں کوئی جو یہ دیتے ہیں اپنے کسٹم ریبیٹس وگرہ یا دوسری جو طریقے سے جو دی جاتی ایکسپورٹرز کو وہ نہیں دی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں زورے سے بھی کافی کہتے ہیں پوری سیکٹر کے اندر کافی پریشر ہے اور بہت ہی کہتے ہیں نا لو مارجن کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے یا کہ کہتے ہیں بس کام چیزار دوسرا میں بات ہوئی ہے جو ان کا کہنا ہے پہلے ایک پرسنٹ ٹیکس تھا چاہیے کہ ایکسپورٹ پر اب دو پرسنٹ کر دیا جو کہ بہت زیادہ ہے یعنی پہلے ایک لاکھ دیرے تھے آپ تو اب دو لاکھ دینے پڑیں گے آپ کو ایک کروڑ دیرے تھے تو دو کرد دینے پڑ جائیں گے آپ تو اس حالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ مطلب کچھوں کہنا ہے کہ جی اس کو ایک پرسنٹ واپس جائے جی بہت کچھ میں آہ یہ گورمنٹ نے گورمنٹ اس کو یہ جو پہلے جو ابھی ایکسپورٹ کی پیمنٹ آہ ریمیٹس جو ریسیب ہوتا تھا تو اس کے اوپر ون پرسنٹ گورمنٹ فنیل فائنل ٹیکسز کے اس بار سے کہتے ہیں کر لیتی تھی اور اس کے بعد ان میں بینک کی چارجز اپلائی ہوتے تھے لیکن ابھی جیسے کہ نیو بجٹ کی جب سے ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو دو پرسنٹ ایک ایک پرسنٹ ایکسٹر ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کے کہتے ہیں بینک گھول کر رہے اور گھر کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے آریڈی ہمارا ایکسینج ریٹ جو کہ پچھلے دنوں سے نیچے کی طرف آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ایک فکس ہو گیا ہے یا کہتے ہیں وہ ایوی ڈی لیکلائن کی طرف ہے تو اس کے ساتھ سے جب یہ اس کے اوپر ٹو پرسنٹ ایک پرسنٹ کا اور ایکسٹر کرتے ہیں ہوا تو نیٹ ایکسینج ریٹ کہتے ہیں کافی نیچے آگئی ہے تو اس بیس پر اگر ہم جب کاؤسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے پرائیس کا کہتے ہیں کلائنٹ کو زیادہ لگتے ہیں اور کہتے ہیں کسٹمرز کہتے ہیں پرائیس روائز کرنے کے لیے اگری نہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہو رہا ہے پرولم بن رہا ہے کہ اچھے پرائیس دینے کے لیے یا جو کلائنٹ کسٹمرز کے ایگزسٹنگ یا جو پرائیس ان کو مینٹین کرنے میں بہت 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 دشواری ہے اس کے لیے کہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں اس کو پرانے ہی اس طرح کے پر جو پہلے ایک ون پرسنٹ اور فنر فائنل ٹیکسز کی بیس پر کہتے ہیں سپورٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس سے اور بہتری کہتے ہیں آئے گی ہمارے ایکسپورٹ کے اندر اور ہماری کاؤسٹنگ بہتر ہوگی اور ہمیں آرڈر لینے میں آسانی ہوگی آپ کی کمپنی ہے فاطمہ کی حوالے سے بتائیے آپ کی کمپنی کب سے اسٹیپلیش ہے آپ کب سے ایسوسیٹ ہیں آپ کی ایکسپورٹ کب سے ہو رہی ہے ہماری کمپنی فاطمہ ٹاون اندرسٹری کے دو ہزار دست میں اسٹیپلیش کی ہم نے کام شروع کیا اور دیرے دیرے کہتے ہیں ہم نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو انکریز کرتے ہوئے اب ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اور انڈیپینڈلی کہتے ہیں اپنی پروڈکشن کو کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہم نے گریجولی کہتے ہیں اس کے اندر کام کو کہتے ہیں ایکسینٹ کی آپ نے پروڈکشن کیپیسٹی کو اور نیو بیزنس کہتے ہیں موسٹلی کہتے ہیں بزنس ہمیں انڈیا سے اور چائنیز کلائنٹ سے ہم نے موف کیا ہے اپنے اپنے تروں ہیں آپ کی کیسٹی کی آئی انپورٹ اور اگرے میں آپ کیسٹییا جورو میں بھی اینپورٹ اپا ایکسپورٹ ہماری کیا فرس دے سے جب سے ہم نے کمپنی استیبلش کیا بھی فرس آرڈر سے ہم ایکسپورٹ بیسی ہی ہم نے کام شروع کیا اور ایسپورٹ کیا رہے ہیں لیکل مینیفیکٹرنگ کے لئے ہم نہیں کرتے ہیں آپ کے جو کی ڈیٹ کے جو سی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی بزنس کمیونیٹی کے ہیں ان کا بھی ٹیکسٹائل سے تعلق ہے زبیر مہتیالہ صاحب اور کراچی کے چیمبر کے صدر بھی رہے چکے ہیں تو ان کی جو افرس ہیں ٹیکسٹائل کو بڑھانے اور ایکسپو کو بڑھانے کے لیے اس کے حالے سے کیا کہنا چاہیں گے بلکل ضرورت زبیر مہتیال صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے لقابل اعترام ہیں اور ما شاء اللہ ان کی جو بزنس کمیونیٹی کے لیے اور سپیشل کراچی کے لیے جو کہتے ہیں ان کی افرٹ ہیں وہ کوئی تعرف کا محتاج نہیں ہے ما شاء اللہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ افرٹ کر رہے ہیں بہت نائز اور بہت پلائٹ کہتے ہیں پرسنالٹی ہیں تو اللہ پاک ان کے کہتے ہیں ان کو اور حمد دے اور قبول کرے کہ انہیں اور جذبہ دے اور باقی ہم نے ہمیں بھی کہتے ہیں اپنی بزنس کمیونیٹی کی اپنے پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے تو اور اچھا ارنجمنٹ ہے بہت اچھی کوشش ہے اور اچھی اچھی اچھیمنٹ ہے اور ایسے ہونے چاہیے میرے خیال سے یہ ایسے ہمارے گھنٹری میں کم اگل سال میں دو مرتبہ ہونے چاہیے اور مزید کیا کہ اس میں پونٹینشل ہے گنجائش ہے ہمیں کرنے کے لیے اور بہت ویل آرگنائز کوشش لگ رہی ہے موسیقی